بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے عزت دینے والے اب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں اگر آپ کو کوئی کہے میرے لئے دعا کرنا تو واقعی کیجئے گا کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑھ رہی ہو دنیا کی تمام اشیاں ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آسکتا وقت کی قدر کریں اور اسے کارامت بنائیں مکمل کہاں ہوئی کبھی کسی کی زندگی آدمی کچھ کھوتا رہا کچھ پانے کے لیے اپنے درد خود تک رکھو لوگوں تک جائے گا تو تماشا بن جائے گا کبھی کبھی تھک کر لوگ وہ ایسے بن جاتے ہیں جیسا ہونے کا دنیا ان پر الزام لگاتی ہے شکوے تو ہر رشتے میں ہوتے ہیں ہم خود مکمل نہیں ہوتے لیکن ہم رشتے مکمل چاہتے ہیں عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو عبادت نہیں عادت ہے اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہوتا ہے جو اسراخ کا مسافر بن جاتا ہے اللہ اسے اندر اور باہر سے حسین کر دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی محلت کو اپنی چالاکی نہ سمجھیں جس دن اس نے رسی کھینچ لی موخ کے بل گی رو گئے مزاق ضرور کیجئے مگر اتنا دھیان رکھیں کہ مزاق کرنے اور مزاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو جو شخص خطرہ مول لینے کی جررت نہیں رکھتا وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا جب تک خود کو تبدیل نہیں کرو گے تب تک کچھ بھی نیا ہاتھ میں نہیں آئے گا لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کیا کریں کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا گھر کا صرف نام آسان ہے گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے صبر تحمل برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گرہیں کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو چل نہ لو سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کروی مگر تاثیر شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا کہ جاگتے میں غب سے نہیں ڈرتا تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ زمین و آسمان خرید لو یہ ضرور کرو صرف خود کو نہ بیچو ہم اس معاشر کا حصہ ہیں جہاں تلخیوں کا جواب دینا بہادری اور ظلم کو برداشت کرنا سبر تصور کیا جاتا ہے ان بے وکوفوں کو آزاد کرانا نہایت مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں سمجھتا کون ہے وقت کی رفتار کا مزاج لمحوں میں کٹ گئی صدیان شباب کی یہ ممکن ہے کہ تمہاری محنت ضائع چلی جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کیا آپ کو ملنا شروع ہو جائے جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے وقت ہمارے درد کو دور تو نہیں کر سکتا پر درد کے ساتھ زینہ ضرور سکھا دیتا ہے نفرت یا برائی کرنے میں کبھی جلدی نہ کرنا کیا پتا جو اچھا ہے کل وہ برا لگنے لگ جائے اور جو برا ہے وہ اچھا لگنے لگ جائے کیونکہ وقت بدلتا ہے اور وقت سے پہلے انسان بدل جاتا ہے اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہی سہنا ہوگا لوگ بس تمہیں دوائی دے سکتے ہیں کوئی تمہارے سردرد کا حیثیدار نہیں بنے گا خطرات جتنے بھی ہوں مگر زندگی مقررہ وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور احتیاط جتنی بھی کر لیں زندگی مقررہ وقت کے بعد تک قائم نہیں رہ سکتی وہ لوگ جو زندگی میں کچھ پانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں ان کے ساتھ دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا تو وہ اپنے مقصد میں قائمیاب ہو جاتے ہیں یا پھر ناکام مگر جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ صرف ناکام ہوتے ہیں جس نے رجوع کیا وہ پا گیا انا میں جو رہا وہ رہ گیا جو تنہا رہا وہ فنا ہوا نہ میں رہا نہ دو رہا جو جھک گیا وہ ہی سب پا گیا جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا آپ اپنے ساتھ بیٹھنے کی بھی عادت ڈالیں ہم سارا وقت لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں سارا وقت بولتے رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتے آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ بیٹھنے سے بہت کچھ ہتا ہوتا ہے آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک آپ دوسروں کو آئینہ نہیں بنائیں گے آپ کو اپنی ذات کی شکل نظر نہیں آئے گی جب کسی کو کوئی کام کہو تو ایک بار کہو دوسری دفعہ یاد دہانی کراؤ اگر تیسری دفعہ کہنے کی ضرورت پڑھے تو مت کہو کیونکہ اس کی نیت نہ کرنے کی ہے کچھ لوگ ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے انگلیاں اکثر وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی آنکھ ملانے کی انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں جو آپ کے مستحق ہیں ان چیزوں کے لیے کام کریں جن پر آپ یقین رکھتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنی قسمت دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں وقت کی دو قسمیں ہیں زندہ وقت اور مردہ وقت ایک وہ ہے جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہو دوسرا وہ ہے جس کا ہر سیکنڈ آپ کے کنٹرول میں ہے ہمیشہ زندہ وقت کا انتخاب کریں اپنے ذرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو جیسے پتھر تراشے بغیر ہیرہ نہیں بنتا ایسے ہی آزمائشوں کے بغیر انسان میں نکھار نہیں آتا امیر وہ نہیں جس کے پاس بے شمار چیزیں ہوں امیر تو وہ ہے جس کی ضرورتیں کم ہوں مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے موسیقا